اسلام علیکم ایرون کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیرے سے ہوں گے تو میں دھردے پہلے چھت پہ آئی تھی اور ہمارے یہاں پہ کب سے لائٹ گئی ہوئی تھی اب بھی جا کے لائٹ آئی ہے میرے حال سے دو تین گھنٹوں بعد لائٹ آئی ہے آج بائیس چون کا دن کہتے ہیں بائیس چون گرمی کا سب سے بڑا دن ہوتا ہے تو جس دن کہتے ہیں کوئی نہ کوئی گرمی یا کوئی نہ کوئی مہمان بگر آئے اسی طرح سے یہ لائٹس والے جو طرح تنگ کرتے ہیں لائٹ والے میں کہتے ہوں کہ لوگوں کو جان کی تقریب دینے کا شوق ہوتا ہے یا پھر پتہ نہیں کیا وجہ بنتی ہے کہ جب ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسی ضرورت کو لے کے لوگ تنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ فیکٹ ہے کہ آپ کو جب آپ کے کسی چیز میں جیسے فار ایکزیمپل آپ کوئی بھی چیز لگا لیں جب جیسے کہ شدید گرمی پاڑی ہے ہمیں ایک تو بلز اتنے پے کرنے پڑتے ہیں بلز اتنے موٹھ آکے بھیج دیتے ہیں کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے بلز بندہ پے کرے یا پھر اپنے گھر کا ہرچا چلائے اس طرح سے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اس کے باوجود بندہ ایک ایک یونٹ کا بل پے کرتا ہے اور بعد میں لائٹ کو بھی برداشت کرتا ہے اتنے گھنٹے جو لائٹ نہیں آتی ہے یہ پورا منت ہے جو ہے نا یہ جب سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں یہ معمول بنا ہوئے کہ لائٹس نے جو ہے نا بہت آنگ کیا ہوئے جبکہ اتنی شدید گرمی میں جو سہولتے لوگوں کو دینی چاہیے وہی سہولتے لوگوں سے چھین لی جاتی ہے یا ان کو اس میں کمی کر دی جاتی ہے ہائے جب لوگوں کو جس چیز چیز کی ضرورت ہوتی ہے جیسے کہ اب پیٹرول اتنا مہنگا کر دیں گے جب رمضان آتا ہے تو رمضان میں لوگوں کو افطاری کیلئے جو جو سامان وگرہ ضرورت ہوتی ہے کجورے لے لیں جو بھی گرمی میں جیسے سبزیاں وہ مہنگی کر دیں گے پتہ نا لوگوں کو ضرورت ہے لوگوں نے چیزیں بنانی ہیں فروٹس فغیرہ یہ سب میں لوگ نا مطلب کہ کوئی گنجائش نہیں رکھتے ہیں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کسی کی مجبوری کا اگر یہ چیز خلاب اندر کو ضرورت پاڑی ہے نا تو وہ پھر چیز جو ہے نا کہہ کہتے ہیں مہنگا کر دیں گے اس چیز کو بجائے اس چیز میں تھوڑی کمی کرنے کی بھائی اگلے کو سہولت ملے اگلا بندہ بھی خرید سکے ہر کوئی بندہ خرید سکے تو میں کہتا ہوں یہ بڑی ہی غلط بات ہے ہمارے مجھوں بھی معاشرے میں یہ حرکتیں ہوڑی نا یہ بہت غلط بات ہے میں نے کہیں پڑھا کہ بھائی لوگ تو تو لوگوں کی مجبوریوں کا ایسے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں تو جب قیامت قریب آئے گی تو جو جائے نماز ہیں ان کو بھی مہنگا کر دیں گے کیونکہ مثال کے طور پر جائے نماز مہنگا کر دیں گے کہ لوگوں کو عبادت کرنی ہوگی لوگ دوائے مانگے گے کہ اپنے لئے لیکن وہ اس لحاظ سے اس موقع کو دے کے جائے نماز کو بھی مہنگا کر دیں گے تو اس طرح سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کی مجبوریوں کا کہ ہاں بھائی فلا بندے کو یہ چیز ضرورت ہے نا چلو ٹھوک کے قیمت لگاؤ اس کی اس نے تو لینی لینی ہے چاہی وہ اس کے پاس ہو یا نہ ہو چاہی اس کو اپنی گردے گردے پیپرے جو بھی کچھ بیچنا پڑے اس نے تو غرید نہیں غرید رہے ہیں تو یہ جو مجبوری کو دے کے فائدہ اٹھانے وہ لوگ ہوتے ہیں مجھے زہر ترین لگتے ہیں اتنے زہر لگتے ہیں کہ شدید گس آتا ہے ہماری قبر بھاریوں نہیں ہے تو بہتر ہے کہ ہم ان لوگوں کو اللہ کی سپورٹ کر دیوں اللہ ان لوگوں کو پوچھے جو لوگ اتنا نائنصافیاں کرنے لگیں خیر میں نے بڑی صبح کی بڑی ہوئی تھی غصہ مجھ آیا تو میں نے جیسے ولاغ سٹارٹ کیا میں نے اپر اپنی جو ان لوگوں کے لیے بکوا ساتھ ہیں میں نے شروع کر دیا بولنی اب میں اوپر آئی ہوں چھتے پر میں ویٹ کر رہی ہوں کافی دیر سے ویڈیوز بنانے کا کیونکہ بچے اس طرف شور ڈالنے لگی رہے ہیں میں نے سیٹ اپ لگایا وارٹر کرملنگ کرنے کا بلیک ڈائٹ کی آپ کو میں بتاؤں چیز کے کمنٹس آج کر اپلائی نہیں دے رہی ہے کیونکہ یقین کر دماغ شٹ ہوتا ہے دماغ کی اتنی بینڈ وجہ ہوتی ہے گرمی کی وجہ سے دل نہیں کرتا ہے کہ بندہ بڑی کی بڑی کی تیزوں میں جائے ابھی فی الحال یہ جب آپ کا ذہن فریش ہوتا ہے جب آپ کا موڈ اچھا ہوتا ہے تو آپ لوگ جو ہے اس چیز کو کچھ نہ کچھ بندے کو کرنے کو بھی دل کرتا ہے ویڈیوز بنا کہ اتنی خاپوں مچی ہوتی ہے دماغ اتنا زیادہ یوز ہو چکا دوسری جگہ اس دماغ کو استعمال کرنے کی ہمت نہیں رہتی ہے اسی طرح میں ریپلائی نہیں دیتی لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں اور جو کوئی مجھ سے ریکویسٹ کرتا ہے میں نوٹ کر لیتی ہوں ایونکہ میں ریکویسٹ بھی پوری کرتی جاتی ہوں ساتھ ساتھی اب مجھے وی پی جی کریشن جب آپ نے بلاک درٹ میں نے نہیں کیا تھا کیونکہ میرے پر ٹائم ہی نہیں تھا تو ایسے ہی پاورٹ پڑھا ہوا تھا بلاک درٹ کا گرمبلنگ کرنے کے بعد اب میں جب ویڈیو بنانے لگی تھی تو میں اوپر آئی ویڈیو بنانے کے لیے تو میں نے سوچا کہ میں نے اس کو کیا کہتے ہیں اس کی جو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی وہ میں پوری کر دیتی ہوں ٹھیک ہے وارٹر کے اندر پہلے سفٹنگ کر کے پھر اس کے بعد اس کی کیا کہتے ہیں اوپر اندر جو لیکویڈ بن جائے گا اس کے اندر میں کرمبلنگ کر دوں گی اب یہ جو ہے نا میں نے اس ڈرٹ کو کرمبل نہیں کیا میں نے اس کو نہیں مکس کیا پانی میں میں نے کہا ایک دفعہ یہ سوک جائے اچھے سے مجھے اس کی ہارڈنس کا اندازہ ہو تو اس کے بعد مجھے پتا مجھے تھوڑا سا پیس جاتا مجھے ملا میں نے اس کو کرمبل کی تو مجھے وہ پیس مجھے سوفٹ لگا تو مجھے لگ رہے کہ یہ ڈیمپ ہے شاید اسی وجہ سے مجھے یہ تھوڑا سا ہارڈ لگ رہا لیکن می بھی جب ڈرائی ہو کمپیٹلی تو می بھی یہ سوفٹ ہو جائے دیکھیں کرمبل ہو رہی ہے ڈیمپ یہ ڈیمپ رہی دیکھیں تو مجھے لگ رہے کہ یہ جب ڈرائی ہوگی یہ سوفٹ ہوگی انشاءاللہ مجھے نہ آئی کہ میں نے پھرنی پڑے اور ابھی میں کچھ سکوئر شیپس جو تھی کچھ شیپس میں آکے لکھ رہی تھی ڈرٹس کی سیون کے یہ جوک بن گیا سیون کے جوک تو یہ دیکھیں میں نے تھوڑی سے پیس سے دیکھیں یہ ڈیمپ ہے تو یہ کرمبل میں شاید ہونے میں تھوڑا سا پرابلم دے رہی ہے جب یہ ڈرائی ہو جگے کمپلیٹلی کمپلیٹلی ڈرائی ہو جگے انشاءاللہ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سوفٹ ہوگی اور ٹھیک ہے تو اللہ کرے پہلی بار میں یہ مراسن جو ہے یہ اچھی رہے اور یہ میں پاودر جنو سٹب میں ڈال دوں گی پھلحال میری کوشش ہے کہ میں ویڈیو بنا لو لیکن میں نے ذرا ایک دھمکی دیکھ رہا چھپ کریں کل بھی آپ لوگوں میں ویڈیو نہیں بنا پائی تھی اور آج بھی انہوں نے مجھے نانہ بنانے دی میں برس پڑھنا ان لوگوں پر تو خیر میں ذرا کام کریں جلس سے ویڈیو بنا لو میں نے ویڈیو سے سٹارٹ کرتی ہوں جو بڑاست نکالیاں نکالتی ہوں اور جو جو میری اس بات سے اگری کرتا ہے کہ مجبوریوں کا فائدہ اٹھانے والے لوگ جو اتنے زہر ترین میں سامپ ہوتے ہیں وہ لوگ جو آپ کی کمیوں کو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں آپ سے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں گھٹیا ان لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ جتنی بھی سلاواتیں سنانی جائے ہیں کام میں لوگ دوسروں کو تکلیفیں دے رہے ہیں تو یہ تکلیفوں جب خود دن کو مزا چکنا پڑے ہیں تو اندازہ آکہ کوئی کتنا تکلیف برداشت کر رہے ہیں وہ بھی اتنی کرٹیکل سیچویشن ہو جائے ہیں ان لوگوں پر بحث کر کے ہماری زبان خراب ہو رہی ہے مزید زبان خراب کرنے سے بہتر ہم اپنا کام کریں تو ملتے ہیں پھر آپ سے کواب باب میں اور میں ذرا اس بچے کو ذرا چھپ کر آکے آتی ہوں جس نے میرا دماغ خراب کیا ہوگا درائی ہے میں نے قراری آواز کی گئی چکہ ارجو بھلے میں نے پھر میں انچیں چاہتے ہیں پھنٹی لگا دے گی تمہاری کو بڑی مشکل سے ویڈیو بنائے گی میں نے میرا دیل تھیل اتنا غصہ چاہا تھا مزید نہیں آیا کیونکہ شور بہت تھا بار بار انکھ ہوئی جا رہا تھا اور مجھ سے جیسی ویڈیو بنائے میں نے ایک پیس چھتا رکھ لیا تھا میں سے پھر شے بھی کروں تھوئی سے آکے سامنے ب آپ نہیں اچھا تو یہ فبisha سائٹنگ اب さہو جب دماغ ریلیکس لے اور با آہو اور اس کو ایسی رکھ دیتی ہوں مجھے کوئی ڈرس کی ریلی کر لے یعنی کی شیپس ہوگا ملتے بھی راب سے بھئی تھوڑ دے بعد یہ ویڈیو نے بنا لی ہے اور ٹیکسٹرز تھوڑی سا تیب سے لگا رہی تھی اور یہ میرے ٹیکسٹرز سیفٹ کر رہا تھا تو میں یہ دیکھنے رہی ہوں کہ کیا حال اس کا نہیں بھائیسے سٹیل ہارڈ ہے خدا کہ میں کل سیفٹ کر گئی میں پھر ٹمبرائن اوپر کرم بکری جائیں اچھا میں نے کب لوگ اینڈ کر دیا دیکھتی ہوں اور یہ ٹیکسٹرز ہارڈ ہو گیا میں دیکھیں بہت ہارڈ ہے اور اندھیرہ بھی ہو گیا ہے دیکھیں اس کو میں کالا آکر ٹھیک کر دوں کرش کر دوں گی میں پھر پانی ڈال کر دیکھیں دیکھیں ہاتھ توڑنے لی سکتی ٹھیک 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 ابھی کلیہ میں اینڈ کر دوں گی ولوگ کو اور میرے انشاءالا کل کے ولوگ کو بہت سا خیال کی مجھے دیں جائزت اور اس چھوٹے سے ولوگ کو دیکھیں ہوتا تو دیکھ لی جائے گا ابھی کلیہ اللہ حافظ ٹھیک